نبی اے آسرا حق کل جہان دا نبی دا آسرا ہے ماہ حسین دی ختیجہ آمینہ اے ہوا آسیہ اے جا آمینہ اے ہوا آسیہ آئے ماہ دی پیشنا ہے ماہ حسین دی ختیجہ آمینہ اے ہوا آمینہ نبی اے آسرا نبی اے آسرا کل جہان دا ازاز مرتضی ازاز مرتضی ہجابِ مصطفی اے فخر انبیاء ہے ماہ حسین دی ازاز مرتضی نبی اے آسرا سارے جہان دا نبی دا آسرا ماہ حسین دی یہ عقیدہ ہمارے علماء نہیں ہے جو اے ستیج پر بیان کیا جا رہا جو آپ لوگ حضم کرتے ہیں ایسے ستیج پر کوئی پیر بیٹا ہے وہ بھی جواب دے ایسے سٹیج پر کوئی عالم بیٹھا ہے وہ بھی جواب دے ایسے سٹیج پر کوئی پیر بیٹھا ہے وہ بھی جواب دے ایسے سٹیج پر کوئی عالم بیٹھا ہے وہ بھی جواب دے ایسے سٹیج پر کوئی سیٹ اور چودری بیٹھا ہے پیسے پھینکنے والا وہ بھی جواب دے اور ایسے سٹیج کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو آپ بھی جواب دے لہذا نہ ڈبا پیر چاہیے نہ غیر متدین اور غیر متشرفے کو پیر مانو جس جو پیر ہے وہ متشرفے ہونا چاہیے وہ متدین ہونا چاہیے اس کا چہرہ چہرہ مصطفیٰ کے مطابق ہونا چاہیے اور علماء کو ان کی مارکیٹنگ نہیں کرنی چاہیے ایک نات خان نے پنجابی زمان میں پڑھا نبی آسرہ کل جہان دا نبی دا آسرہ ماہ حسین دی یہ پیشور نات خان قباش اور آوارہ نات خان لوگوں کی عقیدت کو قیش کرنے کے لیے اس طرح کے اشعار بناتے ہیں اور سناتے ہیں اور دین کی نذاکتوں سے آری لوگ اس پر واوا کرتے ہیں نوٹ نچاور کرتے ہیں نوٹ نچاور کرتے ہیں علماء کرام پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور بے علم بے عمل اور بدعمل پیر جو اپنی مارکیٹنگ کے لیے ان آرٹس نات خانوں کو استعمال کرتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا اور جو لوگ واوا کرتے ہیں اور نوٹ نچاور کرتے ہیں ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا کہ حرمت دین کو آپ پامال کریں اب نات خان یہ شعر پڑھ کر نبی آسرہ کل جہان دا نبی دا آسرہ ما حسین دی یعنی اللہ کے پیارے نبی تو پوری کائنات کے لیے آسرہ ہیں پوری کائنات کے لیے سہارہ ہیں پوری کائنات کے لیے وسیلہ ہیں تو جب کل عالمین کے لیے میرے آقا آسرہ ہیں تو کیا سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ عالمین میں نہیں ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کا نبی تو سارے جہانوں کے لیے آسرہ ہے مگر نبی کو خد آسرے کی ضرورت ہے اور نبی کا آسرہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ انہا ہے تو یہ حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ سے کی جو عقیدت لوگوں کے دلوں میں ہے محبت ہے اس کا نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یہ کس نے تعلیم دیا ہے کہ مقام سیدہ فاطمہ کا تقابل مقام رحمت العالمین سے کرو اس تقابل کی تعلیم کس نے دیئے اور کب دیئے اور کہاں دیئے ہے اور ان عباش اور آوارہ ناتخوانوں کو اس کی جسارت کیسے ہو گئی کیوں کر ہو گئی جبکہ اللہ فرماتا ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم اور خاص طور پر اللہ کے حبیب مومنوں پر نہائیت مہربان اور بہت رحیم ہیں تو جب سارے مومنوں پر ہیں تو کیا جماعت مومنین میں سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ شہزادی جنت نہیں ہے اس لیے فرما کی ذمہ داری ہے کہ ان کی گرفت کریں ان کو روکیں ان کو اسٹیج سے اتاریں اور لوگوں کے سامنے ان کو ملامت کریں تاکہ پھر آئندہ کسی کو اس طرح کی شان نبوت میں شان رسالت میں شان علوہیت میں شان اہل بیت اور صحابہ میں بات کرنے کی ناپاپ جسارت نہ ہو سکے